ایسے پہ ختم نہیں ہوئی آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہ سب سے ختم نہیں ہوئی جو چیز بھی جیوٹیلیٹی کی ہے کوئی وہاں پہ ختم نہیں ہوئی 4.2 is still going on جو بھی آگے جیوٹیلیٹی جو بھی آگے جیوٹیلیٹی میں آپ کو گارنٹیٹ کہہ رہا ہوں اگر میں آپ سے غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ کا یہ چیز ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے آپ مجھے کل جھوٹا ثابت کر دیجئے گا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 35 لاکھ ملازمین کی تنخواہوں میں جو پچاس فیصد اضافہ ہوا غلط ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں پہلے پچیس فیصد اور اب پچاس فیصد ٹوٹل پچھتر فیصد تین ہزار روپے جب ہماری گورنم تھی تین اور چار ہزار کا ریشیو تاہی کام آدمی کی تنخواہ میں سات ہزار روپے آ گیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جتنے کانٹریکٹ ڈیلی ویجز تھے سپیٹ سے کنفرم کرتے جارے ہیں لوگوں کو خوش ہونا چاہیے میرا رزق یہ کہے گا اگر آئیڈیل نہیں ہوتا جاوے صاحب پچھلے بجٹ کے اندر اچھا اب آپ نے یہ بات کی اگر آپ مجھے دو منٹ دیں میں پروفیسر صاحب کچھ عمل کرنوں پروفیسر ابراہیم صاحب نے ہمیں ابھی بھی جوائن پروفیسر صاحب یہ سینیٹر فیصل اضافتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ آئیڈیل ہے اور میں نے اتنا اچھا بجٹ زندگی میں نہیں دیکھا اور آپ سے پہلے سینیٹر پروفیسر رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا کیا خیال جائے صاحب یہ گزشتہ دور میں جنرل سیل سٹیکس پندرہ فیصد تھا اور مسلسل پندرہ فیصد ہی رہا اور پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جیتنی بھی تھی ہم سب اس کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں گزشتہ سال یہ پندرہ فیصد سے سولہ فیصد ہو گیا اور اس سال یہ سولہ فیصد سے سترہ فیصد ہو گیا اور وزیر خزانہ محترم کہتے ہیں کہ اس کا عام آدمی پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا ہو سکتا نہ پڑے گا یعنی عام آدمی پہ اصل میں بوجھ ہے حکمرانوں کا اور حکمرانوں پہ بوجھ ہے جی اسٹی کا اور ویٹ جو ہے ویلیو ایڈی ٹیکس یہ اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اس سے جو طفان آئے گا وہ اس کے علاوہ ہے میں تو جعوید صاحب یہ کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو پالیس ہی چل رہی تھی اس کو سختر کر کے نافذ کیا جا رہا ہے ہینا ربانیکار صاحبہ نے پچھلے سال بجھٹ پیش کیا یہ پرویز مشرف صاحب کی قابینیں موجود تھی عبدالحفیظ شیخ صاحب وزیر نچکاری تھی پرویٹیزیشن کے وزیر تھی اور اس سال کا بجھٹ انہوں نے پیش کیا اور ہماری یہ حکومت اتنی دیوالی پان کا یہ حال ہے کہ ان کو کوئی منتخب فرد اپنے میں سے نہیں مل رہا کہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیں ان کو باہر سے لانے پڑ رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کا سارا پروگرام چل رہا ہے اس بجھٹ کے بارے میں مگر یہ کہہ دوں اس میں وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت شفاف بجھٹ ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں شفاف اس لیے کہ یہ واشنگٹن میں بنا ہے اگر اسلامباد میں بن جاتا تو شہد یہ شفافیت نہ ہوتی واشنگٹن میں بہت ہی شفاف بنا کہ پاکستان میں اس کو نافذ کر دیا گیا ہے یہ امریکہ سے بجھٹ ہے امریکہ سے آئی ایم ایف نے بنایا ہے وائلڈ بینک نے بنایا ہے پرویز رشی صاحب پرویز رشی صاحب آپ کبھی ایک خیال ہے کہ امریکہ میں بنا ہوا بجھٹ ہے اور پاکستان نے صرف اس کے اوپر سٹمپ لگائی دیکھیں انہوں نے کوشش جو کی وہ عجیب و غریب تھی سارے بجھٹ کی بنیاد تو ان کی تھی ویٹ پہ ویلیو ایڈی ٹیکس جو یہ جمع کریں گے اس بنیاد پہ انہوں نے ایک دفتہ ویز بنانے کی کوشش کی لیکن اتنی بھی زہمت گوارہ نہیں کی انہوں نے کہ اس کے لیے یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو اور سبائی حکومتوں کو حتیٰ کہ اس سبائی حکومت کو جو ان کی اپنی سبائی حکومت ہے سندھ میں ان کی اپنی سبائی حکومت ہے بلوچستان میں ان کی اپنی سبائی حکومت ہے اور صوبہ سرحد میں خیبر پختونخواہ کی حکومت میں بھی یہ شام بنے جب انہوں نے سبائی حکومتوں کو چار پانچ دن قبل بجٹ دفتہ ویز پیش ہونے سے ایک ہفتہ قبل چیف پنسٹرس صاحبان کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اس بجٹ میں ہم نامی ایک نیا ٹیکسٹ جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو چار کو چیف پنسٹرس جو تھے انہوں نے بیق زبان اس کی مخالفت کر دی اس سے تو آپ سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ بجٹ دفتہ ویز جو ہے اس کو کتنی سنجیدگی سے تیار کیا گیا ہے کہ اپنی ہی سبائی حکومتیں جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا مناسب نہیں سمجھا گیا اور ایک ایسا ٹیکس نافذ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو اویر کرنا ضروری تھا اور سبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر لگایا جائے لہذا وہ یہ ناکام ہو گئے ویٹ کو نہیں لگا سکے یہ دوسری بات جو یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کیا انہوں نے سبائی حکومتوں کو یہ بتایا کہ پچیس فیصد تنخواہ جو ہے سرکاری ملازمین کی اس میں اضافہ کیا جائے گا بڑی اچھی بات ہے جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن ہمیں یہ تو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان میں صرف سرکاری ملازمین تو نہیں رہتے پاکستان میں ٹیکسی والا بھی ہے ریڑے والا بھی ہے چھوٹا دکاندار بھی ہے سفید پوش کلرک ہے جو پرائیوٹ ادارے میں کام کرتا ہے ٹیچر ہے جو پرائیوٹ سکول میں کام کرتا ہے تو یہ جو آپ تنخواہیں بڑھا دیں گے پچاس فیصد ایک دن میں پچیس فیصد کا آپ نے سبائی حکومتوں سے کہا بڑھا آپ نے پچاس فیصد دیں تمام سبائی حکومتوں کے بجٹ جو ہیں وہ پریشان آپ پھر رہے ہیں کہ ہم وہ باقی جو پچی اب صرف پنجاب میں بیس ارب رپے کا فرق آئے گا جی پنجاب حکومت وہ بیس ارب رپے کہاں سے منیج کرے گی سندھ حکومت اپنے پیسے کہاں سے منیج کرے گی جو ان کی اپنی حکومت ہے باقی سبائی حکومتیں وہ اپنے پیسے کہاں سے منیج کریں گی جو اچانک ایک دن پہلے پچیس کا کہہ کے پچاس انہوں نے کر دیا دوسری بات دیکھئے کہ اس میں بھی ایک تو جو لوگ سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کے لیے کیا ریلیف ہے اس بجٹ میں اور سرکاری ملازمین میں بھی آپ گریڈ ایک سے لے کر گریڈ بائیس تک کے ملازمین کو کہتے ہیں کہ تمہاری تنخواہ پچاس فیصد بڑھا دیں گے اب گریڈ ایک کا ملازم جو ہے اس کی تنخواہ میں دو ہزار کا عذافہ ہو گیا یا تین ہزار کا عذافہ ساڑھے چودہ سو روپے کا عذافہ ہو گیا گریڈ بائیس کے ملازم کی تنخواہ میں کتنا عذافہ ہوگا کتنا ہوگا جی پتہ آپ کو میں مجھے ان کی تنخواں کا علم نہیں ان کو تنخواں کا علم نہیں اگر اس کا مطلب ہے ان کی تنخواں میں پچیس تیس ہزار پر کا عذافہ ہوگا جی یہ شاید اس سے بھی زیادہ عذافہ ہو اور کس شخص کی تنخواں پچیس تیس ہزار پر بڑھ جائے گی جس کو گھر سرکار دیتی ہے جس کو کنوینس سرکار دیتی ہے جس کو ملازم سرکار دیتی ہے جس کے ٹیلی فون اور وجلی کے اخراجات سرکار اٹھاتی ہے جس کے ٹی اے ٹی اے جو ہیں گھومنے پھرنے کے پیسے سرکار دیتی ہے لاکھوں گئے ہیں تو آپ کیا کر کے رہے ہیں کہ آپ ایک شخص یعنی جس کی زیادہ ضرورت تھی اس کو تو آپ اونٹ کے موہ میں زیرہ رکھ رہے ہیں اور جو پہلے سے مالا مال ہے اس کو آپ مزید مالا مال کرنے کا لے ہیں تو یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بجٹ تو پورا سال نہیں چلے گا یہ سال ختم ہونے سے پہلے اگر یہ اس شکل میں پاس ہو جاتا ہے جس شکل میں یہ پاس کرانا چاہتے ہیں تو یہ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں نے کیونکہ یہاں پہ بریک لے نہیں ہے پرویدشی صاحب آپ نے دو نکتے اٹھائے جس کا جواب ظاہر ہے فیصل عزا عبدی صاحب نے دینا ہے ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو پچاس فیصد اضافہ کر دیا گیا تنہاؤں بے سرکاری ملازمین کی وہ صوبائی جو حکومتیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس اضافے کو کیری کر سکے پرویدشی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کیوں نے کہا کہ یہ امریکہ کا بجٹ ہے اور وہاں سے واشنگٹر سے بن کر آیا اور حکومت نے صرف اس کے بعد سٹیمپ لگائی دوسرا ان کا نکتہ بڑا دلچسپ تھا انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کے پاس اپنا وزیر خزانہ بھی نہیں ہے آپ ایک لیں گے چھوٹی سے بریک اور اس کے جواب فیصل عزابدی صاحب دیں گے بریک کے بعد